سازہ کرتے خدامن کہ آج جب ہم وچن کو سازہ کرتے خدامن تیری پرکاشن کی آتما کے دوارہ خدامن لوگوں کے بیچ میں خدامن جب یہ چینٹی چرچ کی اس اگوائی میں جو یہ آج دھوم میٹنگ ہو رہی ہے خدامن اس میں ہم چاہتے خدامن تیری موجودگی میں ہم خدامن بیٹھے رہے اور تیری آواز کو سن سکے خدامن نشچے میں جانتا ہوں خدامن ایک ایک وچن جو آج مکھ سے نکلے گا خدامن وہ جو کاری کے لئے بھیجا گیا اس کو پورا کر کے ہی واپس لوٹے خدامن آشیج دیتا ہوں ایک ایک جن کو خدامن نبات دیتا ہوں وشیش کر پاسٹر راجع تحمس کو خدامن اور ان کی وائف اور ان کی منسٹری کے لئے خدامن اس کو آشیج دیتا ہوں یہ ایشو کے نام سے مانگتا ہوں آمین چلیے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج لوگ کے بیچ میں اور میں ایک خیال سے پہلے بھی اس پروگرام جو زوم میٹنگ میں میں شیئر کر چکا ہوں اور آج جب پاسٹر راجع نے مجھے قریب تین دوپیر میں جب پون کیا کہ آج آپ کو وچن دے سکتے ہیں تو میں نے کہا نسندے میں ہمیشہ پربو پر نربھر کرتا ہوں اس چیز کے لئے اور جو بھی میں شیئر کرتا ہوں جو بھی میں باڑتا ہوں وہ میری بل سے نہیں ہے میری سامر سے نہیں ہے یہ ایک وشیش انگرے ہے میرے اوپر کہ میں وچن کو سکھانے کے روپ میں ایک سکشک کے روپ میں سیوکائی کر رہا ہوں میں چرچ نہیں چلاتا میں ایک سیوکائی مہتر سکشک کے روپ میں کرتا ہوں آج بڑا اچھا لگا مجھے کہ پاسٹر راکیش جی بھی ہے یہ بھی ایک شروعات میں ہم ان سے بہت جڑے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سنگتی کر کے کافی کچھ سیکھا سکھایا سب کچھ کرایا ان کے یہاں پہ بھی جا جا کر میں نے ورکشاپ بھی کر رہے ہیں اور میں دھنیواز دیتا ہوں کہ ایسے لوگ جو آج بشواس میں چل رہے ہیں میں اس کے کارن ایک آنند محسوس کرتا ہوں کہ جو بیج بوئے گئے ان لوگ کے جیونوں میں وہ آج نسند سامرتی روپ سے کارے کر رہے ہیں اور یہ اس کے لئے کیونکہ بھرمیشور کا وچن جیبتہ وچن ہے پربھاوی ہے آتما ہے اور وسویم یش مسیح رب کا دنیواز آج جو سندیش میں دینا چاہتا ہوں وہ وشیش کر پرمیشور کی وچن میں جب یشو مسیح کروز پہ ٹانگا گیا اور انت کا جب وہ سمیں آنے لگا تو اب یوہنا انیس تیس میں یوں لکھا ہے جب یشو نے وے سرکا لیا تو کہا پورا ہوا اور صرف جھکا کر پران تیار دیئے میں ایک تو بتاؤں کئی لوگوں کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں نے یش مسیح کروز پہ ٹانگا اور اس کو مار دیا نسندے پرمیشور یش مسیح کو کوئی مار نہیں سکتا تھا یہاں بڑا سپش لکھا ہے اس نے اپنے آپ جھک کر پران تیار دیا نسندے جو بھی کارے ہوا تھا کروز پہ وہ پرمیشور کی ایک اچھا تھی اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور وشیش کر یش مسیح تو ٹال ہی نہیں سکتا تھا آپ اگر دیکھیں گے تو پرمیشور جو پرمیشور کی جو اچھا تھی یش مسیح کے لئے وہ یہاں پہ یوہنا چھے کو کھولتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں یوہنا چھے اور کھول گی میرے ساتھ یوہنا چھے کھولا آپ لوگوں نے اور یہاں لکھا ہے 38 میں یہ لکھا ہے یش مسیح بول رہا ہے چھے 38 یوہنا چھے 38 میں کیونکہ میں اپنی اچھا نہیں ورن اپنے بھیجنے والی کی اچھا پوری کرنے کے لئے سورک سے اترا ہوں تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی اچھا سے نہیں آیا تھا یہ مسیح سویم پرمیشور پتا کی اچھا سے ہے ویسے یہ مسیح سویم پرمیشور ہے نسان دے کیونکہ تری ایک پرمیشور میں پتا پرمیشور پتراتما پرمیشور اور تینوں کی سمانتا ہے ایک طاق کوئی فرق نہیں ہے پرمیشور تب بھی یہاں پہ بڑا سپاش لکھا کھا ہے کہ وہ اپنی پتا کی اچھا پورا کرنا ہے تو یہ مسیح کا آنا اور پھر یہ کہنا کہ پورا ہوا نسان دے یہ جڑا ہوا تھا پتا کی اچھا کو پورا کرنے کے لئے اور وہ اچھا کیا تھی پورا کیا ہوا اس کے آج آج منان کریں گے آج شام کو کی بچنوں سے کہ یہ پورا ہوا جو کہا وہ کیا کا مطلب ہے پورا ہوا کا مطلب یہاں پہ بہت اہم ہے اور جو چیز یشو مسیح نے کیا وہ ماتر کھالی ایک یہ بہتک جگت کی بات نہیں تھی پرنت اس سے بھی بڑھ کر ایک آتمک جگت ہے اور بائیبل کی حساب سے بڑا سپشت ہے کہ یہ جو بہتک جگت ہے وہ کس سے بنایا ہے ایک اس کو بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں ہم عبرانیوں میں چلتے ہیں عبرانیوں میں اور میں یہ چیزیں اس کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ اور گیان آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس میں کیسے یہ سب چیز پورا ہو رہا ہے جب عبرانیوں گیارہ میں ہم دیکھتے ہیں تین میں وشواسی سے ہم جانتے ہیں کہ ساری شرشتی کی رچنا پرمیشور کے وچن کے دوارہ ہوئی دیکھیں سامردے کے وچن میں بولنے سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں کہ جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ دیکھیوی وستوں سے بنا ہوں ارثات یہ اندیکھی وستوں سے دیکھیوی چیز بنی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو بھوتک جگت ہے وہ نسندیک سکتے ہیں اور دیکھتا ہے سب کچھ ہے مر اس سے بڑھ کر ایک آتمک جگت ہے جس کے کارن بھوتک جگت اسٹیتو میں آیا جو کہ یہاں پہ بائبل بتا رہی ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم کو جاننا ہے کہ اگر ہم کو پون روپ سے سب کچھ سمجھنا ہے تو ہم کو دونوں پہلوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آتمک جگت کیا ہے اور بھوتک جگت کیا ہے تو آتمک جگت کو کیسے ہم جان سکتے ہیں کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ماتر اس پرمیشور کے وچن میں جو لکھا ہے اس کو ایسے کے ایسے ماننا ہی آتمکتہ ہے ارثات یہ ایک جھروکہ ہے جس کے دوارہ ہم آتمک جگت میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بائیبل میں بھی بہت پچھ لکھا تھا اور اس چیز یہ پرمیشور کا وشواس سوئے مرتضی یشو مسیح کا وشواس جو ہمارے کو ایک دان کے روپ میں ملتا ہے جیسا کہ اپسیو دو میں لکھا کہنا تمہارا ادھار کیسے ہو رہا ہے ہمارا ادھار انگرے اور وشواس سے ہوا ہے وہ بھی ہماری اور سے نہیں پرنتو پرمیشور کا دان ہے تو وشواس جو ہے وہ وشش کے نئے نیم میں آتا ہے پرانے نیم میں یہ وشواس اس طرح سے نہیں تھا پرانے نیم میں لوگ اپنے وشواس سے پرمیشور پر وشواس کرتے تھے پرنتو نئے نیم میں آ کر ہمارے کو یہ پائدہ مل رہا ہے کہ آج ہم اس وشواس کو نئے نیم کے وشواس میں ہم پرمیشور یشو مسیح کا وشواس جو کی ایک دان کی روپ میں وہ ملتا ہے جیسا کہ عبرانیوں بارہ میں بھی لکھ رکھا ہے بارہ دو میں یشو کو تاکتے رہو جو ہمارے وشواس کا جننے والا اور صد کرنے والا ہے تو یہ ایک وشواس ہے جس سے یہ آتمی جگت کو صحیح روپ سے آپ سمجھ سکتے تو یہ میں اس کے لئے ویہواریک روپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ کئی بار ہم اس وشواس کو کئی لوگ تو پائے نہیں جو آج تک ادھار نہیں پائے اس وشواس کو پائے نہیں سکتا کیونکہ یہ وشواس ملتا ہی ہمارے جب ہمارا ادھار ہوتا ہے اس کے لئے پڑھ کے دیکھتے دوسرا پترس ایک دوسرا پترس ایک دوسرا پترس ایک یہ پرمیشور کی دوسرا دوسرا پترس دوسرا جس وشواس سے پترس جب ہم پریرتوں میں دیکھتے تیسرے ادھیائے میں وہ جو لنگڑا تھا جو مندر کے بھار بیٹھا ہوا تو اس کو کہا کہ سونا ہے نا چاندی ہے ہمارے پاس جو ہے ہم تجھے دیتے ہیں یہیشو مسیح کے نام سے اٹھ کھڑا ہو اور نیچے جب ہم ادھر آیت تمہیں پڑھتے ہیں بارہ تیرہ چودہ میں آگے تم لوگ پترس بولتا ہوں تم لوگ ایسا اچمبہ کیوں کرتے ہو یہ کوئی ہماری بھکتی اور اس سے سامٹ سے نہیں ہوا ہے یہیشو کے نام سے اور اس کے وشواس سے یہ بھلا چنگا ہو گیا ہے اور یہ جو وشواس وہ یہیشو مسیح کے دوارہ ہے تو یہاں پہ سمجھنا ہے ہم کہ اگر ہم کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو پورا کیسے ہوا تو اس میں سب سے مہتوکون چیز یہ ہے کہ یہیشو مسیح کے مار جانے سے مرنے سے اور جی اٹھنے سے کیا ہو رہا ہے ہم کو یہ وشواس مل رہا ہے جس کے کارن سب چیزیں جو پوری ہمارے لئے کر دی گئی ہیں اس کو ہم گرہن کر سکتے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے کیسے پورا ہو رہا ہے یہ اس وشواس سے پورا ہو چکا ہے جس کے دوارہ ہم یہ سب چیزوں کو گرہن کر سکتے ہیں اب باستکتہ میں یہ ہے پرمیشور سے کچھ لینے جانا ہے تو ہم کرموں کے دوارہ نہیں لے سکتے کیونکہ پھر وہ جیسا کہ رومیو 6 11 میں لکھا ہے انگرے کے ساتھ کرم کا کوئی مل نہیں ہو سکتا انگرے انگرے ہے اور وشواس جو انگرے وہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں رومیو 6 ہی تو انگرے دوارہ کیونکہ کیونکہ 3 میں اس کے سامرت میں پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے سامرت جو جیون اور بھکتی سے سمبند ہے رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کے دوارہ دیا ہے دے گا نہیں لکھ رکھا یہاں پہ جس کے لئے ہم مانتے ہیں کہ یہ سب چیز یشو مسیح کے دوارہ پورا ہوا کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ اب آج ہم کو سب کچھ اپلپ دیں ہم وشواس سے اس کو لے سکتے ہیں بڑے آسانی سے اس کے لئے کاریں نہیں کرنا ہے کرموں کے آدھار پہ نہیں مل رہا ہے وہ تو یہاں لکھا کہا ہمیں اسی کے پہچان کے دوارہ دیا ہے جس نے ہمیں اپنی ہی مہیمہ اور سبگن کے انوساط بلایا ہے کس کے دوارہ اس کے سبگن کے انوساط بلایا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور جو ہے وہ سمے سے سیمت نہیں ہے پرمیشور نے سمے کا نرمان کیا ہے تو پرمیشور سمے سے بہار ہے وہ اس کا نرمار کرتا ہے اس کے لئے آتمک جگت میں پرمیشور شروع سے لے کر انت تک جو ہونا ہے وہ سب کچھ وہ دیکھ چکا ہے دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے گا اس کو سب کچھ پتہ ہے ہم کیا ہے کہ ہم سیمت ہیں سمے میں جگہ میں پتھانوں کے لئے اس میں سیمت ہیں ہم لوگ پرمیشور نہیں ہے اس کے لئے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بات کئی بار میں جب شروع میں پڑھتا تھا تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسے کیسے لگ دیا پرمیشور نے افسیوں ایک کو کھو دیا آپ لوگ اب یہاں جب آپ افسیوں کو صحیح میں آپ افسیوں کی پتری کو پورا پڑھیں گے تو وہاں جب پڑھیں گے تو آپ جو نارمل چرچس میں جسے سکھایا جاتا ہے اس کے بلکل وپریت ہے نارمل چرچس میں اب بھی ہم کو بلیسنگ ملے گی اب بھی ہم کو پڑھتے ہیں افسیوں ایک کا تین ہمارے پربو ییشو مسیح کے پرمیشور اور پتہ کا دھنیواد ہو دیکھیں پہلے چیز کیا لکھ رہا ہے وہ افسی میں کہ دھنیواد کب کیا جاتا ہے جب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ مل گیا ہو جب ہی تو پہلے تھوڑی کر دیتے ہیں تو اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے ہمارے پربو ییشو مسیح کے پرمیشور اور پتہ کا دھنیواد ہو کہ اس نے ہمیں مسیح میں سورگیہ ستھانوں پہ سب پرکار کی آشیش دی ہے دے گا نہیں لکھ رکھا ہے ابھی بھی ہماری کلیسیاں میں کئی لوگ ابھی بھی سوچتے کہ ملے گا پرمیشور ییشو مسیح میں ہے تو ہم کو مل چکا ہے اور ایک نہیں دو نہیں ساری سورگیہ آشیشیں مل چکی ہیں اور یہ چیز پتہ سے ملے خالی سورگیہ نہیں اس جیون کی ساری چیزیں مل چکی ہیں کہاں پہ اپلپد ہے ہمارے لئے آتمی جگت میں ییشو مسیح کے کروز پہ کیے گئے کارے سے سب کچھ اپلپد ہے ہم کو خالی وشواس سے اور انگیکار سے لینا ہے تو ہمارا جو مین مدہ جو آتا ہے جیسے ہمارے لئے ادھار اپلپد ہے انگرے پرکٹ ہے تیتوز دو گیارہ میں لکھا کہ یہ انگرے سب کے لئے پرکٹ ہو گیا ساتھ انگرے ہمارے لئے وہ پلپد ہے مر لیتے کیسے ہیں تو پولوس لکھتا ہے رومیوں دس نو میں یدی تم ییشو کو پربو جان کے تو وہ اب ہمارے ہاتھ میں انگرے ایسے ہی نہیں مل رہا آپ کو کم مل رہا ہے یدی ہم ییشو کو پربو جان کے مکھ سے انگیکار کریں گے وہ من میں وشواس کریں گے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھا تو نشچے ادھار پائیں گے تو ادھار آتمک جگت میں کیاوا کام میں ہے جو کہ ییشو مسیح نے دوہزار سال پہلے جو سوسما چار بھی بولا جاتا جس کو کہ ییشو ہمارے پاپ کے لئے مارا گیا گارا گیا اور تیسرے دن جی اٹھا وہ ہے تو ادھار اپلپد ہے لیتے کیسے ہیں وشواس کر کے موں سے انگیکار کر دیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں ریسیو کرنا جو چیز پورا ہو چکا ہے ییشو مسیح کے دوارہ آتمک جگت میں اس کو ہمارے کو مینیفیسٹ کرنا ہمارے کو اس بہتک جگت میں ہمارے کو لینا کیسے ہے مکھ سے انگیکار کر کے وہ من میں وشواس سے تو وہ ہے اسی کے لئے جب ادھار کے لئے لکھا ہے ہمارا ادھار اس سے دو آٹھ میں لکھا ہے کہ ہمارا ادھار انگرے اور وشواس سے ہوا ہے وہ ہماری اور سے نہیں پرنتو پرمیشور کا دان ہے اور کوئی اس کے سامنے گھمنڈ نہ کر کے کرموں کے دوارہ نہیں انیتہ کوئی بھی جا کر اس کے سامنے گھمنڈ کر سکتا ہے تو یہ چیز ہے تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری اور جب ہم اس ادھار کو اور یہ ادھار کیا ہے پرمیشور ییشو مسیح کی آتما ہمارے اندر پانا کس کے دوارہ سوسماچار سے کیونکہ سوسماچار کیا ہے جیسا کہ پولوس نے پہلا کرونتیوں پندرہ ایک سے چار میں جب پڑھتے ہیں ایک سے تین میں وہاں بڑا سپس سمجھایا وہاں آخری میں بولتا ہے کہ ییشو مسیح ہمارے پاپ کے لئے مارا گیا گارا گیا اور تیسرے دن جی اٹھا ہے تین چیز ہونا بہت ضروری ہے آتمی جگت میں سب چیز پورا ہونے کے لئے ییشو مسیح کا آنا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سارا پاپ اپنے آپ پہ اٹھانا اس کا اگر ییشو مسیح تیسرے دن جی نہیں اٹھتا تو پورا نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے جی اٹھنا پرمان کرتا ہے کہ سارے پاپوں کو ییشو مسیح نے ڈیل کر لیا ارثات اس کا سمادھان کر دیا ہے اس کو لے لیا اپنے پر جیسے دوسرا کرونتیوں پانچ اکیس میں کیا لکھاوا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے ہم کو دوسرا کرونتیوں پانچ اکیس پڑھ رہا ہوں گے جو پاپ سے اجیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے لئے پاپ پھر آیا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشور کی ڈھارمکتہ بن جائیں ہم اپنی ڈھارمک کاریوں سے ڈھارمکتہ نہیں ڈھارمی نہیں بنتے اس کی ڈھارمکتہ کو پانا ہے ڈان کے روپ اور تب یہ چیز ہمارا ادھار پورا ہوتا ہے کہ ہم پرمیشور کے سمک آتما میں یہ سب کیا ہوا ہے ہو چکا ہے اسی میں جب ہم اوپر پڑھتے ہیں سترہ میں سو یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی شریشتی ہے ہوگی نہیں لکھ رکھا ہے شریشتی ہے پرانی باتیں بیدھ گئی دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ساری پرانی باتیں بیدھ گئی اور سب نئی ہو گئی تو آپ کو پتا ہے پہلا خیسولونی کا پانچ تئیس بتاتا ہے بائبل کا شانتی کا پرمیشور آپ ہی تمہیں پوری ریتی سے آتما پران اور شریر میں ست کریں تو ہم آتما پران شریر کی بنائیں تو دوسرا کونتیو پانچ سترہ جو ہے اس کا جو تات پر یہ ہے ہماری آتما سے اور تات ہماری آتما بلکل ایک نئی شریشتی کر دی گئی ہے پورانی باتیں پوری ہٹا دی اور آگے آٹھارہ میں لکھا کھا ہے اور یہ سب باتیں پرمیشور کی اور سے ہماری اور سے نہیں ہو سکتا تھا آتما میں بتلا ہوگا میں آپ کو صحیح بتا دوں اس کے لئے پورا ہوا کیونکہ آتما میں جب ہمارا یہ نیا شریشتی بنتے ہیں نیا جنم جو کہتا ہے بائبل میں یشو مسیح بولتے ہیں یونہ تین میں کہ جب تک تم نیا جنم نہیں پاؤگے تو تم پرمیشور کی راجی میں داخل نہیں ہو سکتے تو یہ جو بدلا ہو ہے یہ ہے وہ شروعات وہ کس کے قارن ہو رہا ہے سو سماچار سے جیسا کی رومیو میں رومیو ایک کا سولہ پڑھ کے دیکھتے ہیں رومیو ایک اور اس کا سولہ میں کھول کے پڑھ رہا ہوں پولوس یہاں لکھتا ہے کہ میں سو سماچار سے کیونکہ میں سو سماچار سے نہیں لگ جاتا اس لئے کہ وہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لئے پہلے تو یہودی یونانی کے لئے ادھار کے نمت پرمیشور کی سامرت ہے انگلیش میں یہ بڑا اچھا لکھا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے i am not ashamed of the gospel ادھار سو سماچار ایک ہی ہے i am not ashamed of the gospel because it is the power ادھار پرمیشور کی سامرت کیا ہے پہلیتر آتما اس کی سامرت ہے اس کو پانے کے لئے ادھار پانے کے لئے وہی ایک ذریعہ ہے تو یہ چیز ہوا جب یشو مسیح نے کیا پورا کہ جب سب کچھ پورا ہوا کیا ہوا تھا کہ یشو مسیح کی مارے جانے سے اور جی اٹھنے کے بعد یہ سمبہ ہو سکا کہ ہمارا نیا جنم ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو پویتر آتما کا بپتسمہ یا آگ کا بپتسمہ جو مل سکے تاکہ ہم ایک سامرتی جیون اس سنسار میں آنے والے سنسار میں نہیں آنے والے میں تو کرنا ہی ہے اور اس سنسار میں جی سکے اسی چیز میں بتا دوں کہ ہم لوگ مسیح میں لوگ باگ کیا ہے سب چیز خالی اتنی سی سیمیتر کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد کہاں چلے جائیں گے ہیون میں سورگ میں چلے جائیں گے آپ کو میں بتاؤں وہ مین ادیش نہیں تا پرمیشور کھا اگر آپ دیکھیں تو وہ نسندے ہم جائیں گے سورگ تو جائیں گے ہی جائیں گے جو بھی ادھار پایا ہوا ہے مکھے کیا ہے اگر آپ ایک بار دیکھیں جب پرمیشور آدھی سے ہے وہ کوئی سامنے کی سیمہ ہی نہیں ہے اس کو اور جب اتپتی میں دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس نے سورگ اور اس نے آکاش اور پرتوی کی آکاشوں کی اور پرتوی کا سرجہ تو بیسکلی جو سورگ ہے وہ تو کہاں پہ ہے آکاش ہیون میں ہے مگر اس کے پہلے وہ تھا نہیں تب بھی پرمیشور تھا مکھے ادھے شیئے کیا تھا کہ پرمیشور مانوشی کے ساتھ آتما میں سنگتی کرنا چاہتا جب اس نے اس کا کرییشن کرا جب اتپتی دو ساتھ میں لکھا کہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے اس کا بنایا اور اس کے نتنیوں میں مانوشی کے نتنیوں میں اپنا سواس تھا جیون کا سواس تھا پویتر آتما پھونکا اور وہ ایک جیویت پرانی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی آتما کا سجن ہوا اور آتما میں پرمیشور ہماری آتما کے ستھات سنگتی کرتا رہا اور وہ ہے جب تک آدم اور ہوا پاپ میں نہیں گرے اس آتما کو نہیں کھویا سنونا اس کے پہلی کی ستھی ہے وہ ستھی میں رکھنا چاہتا ہے وہ چیز پورا کرنے کے لئے وہ آدم کے کارن ہوا کہ ہم سب پاپی ٹھہرے جیسا کہ رومیو پانچ سترہ میں لکھتا ہے اگر آپ کھولیں اور پڑھیں گے رومیو پانچ سترہ وہاں یوں لکھا ہوگا کہ ایک مانوشی کے اناجیا کاریتا کے کارن ہم سب پاپی ٹھہرے ہمارا پاپ پڑھنا ہمارا پاپ کرنا سے ہم پاپی نہیں ٹھہر رہے پہلے مانوشی آدم کے اناجیا کاریتا کی کارن ہم پاپی ٹھہرے میں پربو سے پھر ایک بار سوال کرنے لگ پربو جب میرا کارن ہی نہیں میرے پاپی پھر میرے پر ذمہ داری کیوں ڈالی جاری تو پرمیشن نے بچن کو آگے جب آپ پڑھو گے تو وہاں یہاں لکھ رکھا ہے کی ویسے ہی ایک منوشی کی آجیا کاریتا کے کارن ہم سب دھرمی دوسرا منوشی کون تھا ایک دوسرا 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 آدم اپسا تیشو میں سی کی آگیا کاریتا کے کارن ہم دھرمی ڈھہرتے ہیں اپنے کرموں کے دوارہ ہم کبھی بھی ڈھرمی نہیں ڈھر سکتے ہیں ڈھرم کے کاریت سے پرمیشن کبھی نہیں خوش ہوگا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو اگر اس کو آپ پڑھیں گے فلیپیوں میں فلیپیوں ایک 11 میں پڑھتے ہیں وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم ادھار پاتے ہیں بائیبل میں لکھ رکھا ہے چاہے میں چاہے میں ہم ساپ پاپی ہیں اور ہمارے سب سب دھرم کے کام میلے چکروں کے سامان ہم پاپیوں کر ساپ دھرم کے کام کر سکتے ہیں اس سے وہ تنتوش نہیں ہوتا فلیپیوں ایک 11 میں پڑھ رہا ہوں اور اس دھرمکتہ کے فل سے جو یشی مسیح کے دوارہ ہوتے ہیں بھرپور ہوتے جاؤ جس سے پرمیشور کی مہیمہ اور سکوتی ہوتی رہے آپ کی دھرمکتہ سے کس کی سکوتی ہونے لگتے ہیں ہماری ہونے لگتے ہیں اور پرمیشور کی دھرمکتہ کہ فل جو کی پرمیشور کی دھرمکتہ کا جو دان ملا ہے ارثات یشی مسیح کے دوارہ ہم میں جو فل لگتے ہیں وہ خود وہ کر کے دیتا ہے اس سے کس کی مہیمہ ہوتی ہے پرمیشور کی یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے باریکی سے پڑھنا چاہے ورشن کو ہمیشہ سندرب سے پڑھنا چاہے کئی بار ہم سندربی طریقے سے بڑھ کے بڑے دیر تک پریشان ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو جیسے میں بتا دوں یہ جو پورا ہوا یہ کب ہونا تھا یشی مسیح کی مرنے اور جی اٹھنے اور سورگ میں جانے تک تب یہ کار یہ پورا ہو رہا تھا انہیں تھا جب یشی مسیح سویم مطی مرکوز روکاز میں جب تھا اس تیم چل رہا تھا تو وہ اس تیم بھی کئی بار پرانے نیم کے آدھار پہ ہی چلا تھا یہاں تک کہ جب آپ ایک بار کھولتے ہیں مطی چھے مطی چھے کھولی اور یہاں پہ پرابو نے خیلوں کو پراتنہ کرنا سکھایا تو چھے چھے سے جب اس نے سکھایا تو نیچے وہاں لکھا کھایا جب نیچے پڑھتے ہیں ہم اور ہمیں پریقشہ میں تیرہ پڑھ رہا ہوں میں چودہ پڑھ رہا ہوں اس لئے یدی تم منشری کے اپرات شما کروگے تو تمہارا سورگی پتہ بھی تمہیں شما کرے گا یا کنڈیشنل تھا شما ہمارے لئے کیسے ہم جب لوگوں کو شما کریں گے تب پرمیشور پتہ ہمارے کو شما کرے گا مگر جب یشی مسیح کا کروز کا کارے پورا ہوا تو یہ چیز بدل گئی ہے اب یہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو کھولنا پڑے گا اپسیوں کو کھولیے اور چوتھی اپسیوں چار اور اس کا میں آخری کی دو تین آیت پڑھ رہا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو یہاں یہ لکھا کھا ہے 31 اور 32 میں سب پرکار کی کروہاٹ اور پرکوب اور کروہ اور کلے اور نندہ سب بیر بھاو سمیت سم سے دور کیا جائے اور ایک دوسرے پر کرپالو اور کرونا میں ہو اور جیسے پرمیشور نے مسیح میں تمہارے اپراس شما کیے کرے گا نہیں لکھا کھا یہاں پہ کیا کر رہا ہے یشو مسیح میں ہمارے اپراس شما کیے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے اپراس شما کرو آج بھی نئے نیئم میں جیتے وقت لوگ بھاگ ابھی بھی اس کارن کیونکہ یشو مسیح نے ہمارے پراتنہ میں سکھایا کہ آپ اپنے لوگوں کو شما کروگے جب ہمارے کو شما ملے گی لوگ بھاگ کئی بار ہمارے اٹھ کے رہ جاتے ہیں اچھا ابھی تک کیوں نہیں مل رہا ہے کیونکہ میں نے کسی کو شما نہیں کیا نہیں ہمارے اپراس کو شما کر چکا ہے اس کے لئے آج ہم بڑے آسانی سے کسی کو بھی شما کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ادھار پانے پر جیسے رومیو پانچ میں لکھا کہ پرمیشور کا پریم ہمارے ہردیوں میں پویتر آتما کے دوارہ اندھیلا گیا ہے یہ چیز کیونکہ اب آ چکی ہے ہم ادھار پانے چکے ہیں ہمارے پاپوں کی شما ہو چکی ہے اس کے لئے آج ہم بڑے آسانی سے کسی کو بھی شما کر سکتے ہیں یہ ہے وہ پورا کیا ہوئے کارے کا فل اب سمجھ میں آدھی یہ بات کیوں پورا ہوا نہیں تو میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی کئی لوگ یہاں تک مرکوز گیارہ میں جب پرمیشور پراثنہ کرنا سکھا تھا تو وہاں بولا کہ جب تم پراثنہ کرنے جاؤ تو اپنے بھائیوں کو شما کرو تب جا کر تم پراثنہ کر سکتے ہیں آج ایسا نہیں ہے کیوں کی ایشو مسیح کے دوارہ ہم آئے کو شما مل چکی ہے ہم سب کو بڑے آسانی سے شما کر سکتے ہیں اور یہ کنڈیشن آج اپلائی نہیں ہوتی اور ست یہ ہے کہ آج ہم بڑے آسانی سے پرمیشور کے سمک جا سکتے ہیں کیوں؟ اپنے بل سے نہیں اپنی سامرت اپنی اچھائی سے نہیں پرانتو مسیح کے لہو کے دوارہ جیسا عبرانیوں میں لکھا کرنا عبرانیوں 10 کا 39 پڑھتے ہیں عبرانیوں 10 کا 39 عبرانیوں 10 کا 39 عبرانیوں 10 کا 19 ایک مجھے ہاں 19 میں سو ہے بھائیوں جبکہ ہمیں ییشو کے لہو کے دوارہ اور کوئی کارن نہیں ہے ییشو کے لہو کے دوارہ اس نئے اور جیتے ماغ سے پویترستان میں پرویش کرنے کا ہیاو ہو گیا ہے ہوگا نہیں لکھا ہو گیا ہے ہمارے پاس یہ ادھکار یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے پورا کام میں کہ پرمیشور کے سامنے آج ہم ہیاو کے ساتھ جا سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں اس کے لئے کیونکہ پرمیشور آج ہمارے اندر ہے تیری ایک پرمیشور ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ سنگتی کرتا ہے اور ہم اس کے لئے بڑے آسانی سے مل سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں اور سب کچھ ہاں اور آمین ہے یشو مسیح کے دوارہ اسی کے لئے باتنا جب کرنا سکھا ہے یشو مسیح نے اب تم میرے نام سے مانگو گے جبکہ مطی چھے والی جو پراثنہ تھی جو پربو کی پراثنہ کر کے بولتے ہیں مگر اس میں کئی نہیں لکھا یشو مسیح کے نام سے اب اس نے بولا میرے نام سے کیونکہ جب کام پورا ہو گیا یشو مسیح نے جب پروز پر پورا کیا تو آج ہم کو کیا کیا سب چیز مکت میں اکلب ہے کہ آج ہم ادھار پا سکتے ہیں آج ہم انتی پا سکتے ہیں آج ہم چنگائی پا سکتے ہیں چنگائی کے لئے اگر ہم دیکھتے ہیں پرمیشنل کبچن کیا بولتا ہے پہلا پترس 2 کا 24 پڑھ کے دیکھتے ہیں پہلا پترس 2 کا 24 2 کا 24 یہاں یوں لکھا ہے وے آپ ہی ہمارے پاپوں کو اپنی دہ پر لیے وے کروز پر چڑ گیا جس سے ہم پاپوں کے لئے مر کر دیکھیں اسی کے لئے پاپوں سے چھٹکا رہا ہے کہ ہمارے لئے پاپ کام نہیں کر جو چیز مر گئی ہے وہ ہمارے لئے وہ نہیں کر سکتی راج نہیں کر سکتی پاپوں کے لئے مر کر دھار مکتہ کے لئے جیون بتائیں اسی کے مار کھانے سے انگرے کو کیونکہ انگرے سے سب کچھ اپلپ ہے ہم وشواس سے اسے اپنے لئے لیے لیتے ہیں وشواس ایک ایسا ہاتھ ہے ایک ایسی کرنسی ہے یہ ایک ایسا جو بھی آپ سمجھنے کے لئے جیسے سمجھایا جاتا ہے یہ آتمی جیگت کے لئے کیا ہے اس وشواس سے ہم سب کچھ جو ہمارے لئے کر دیا گیا ہے سب کچھ جو پورا ہو چکا ہے اسے ہم آج گرہن کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے تو یہ چیز ہم کو بہت ضرور یہ سمجھنا کہ پورا ہوا ہے وہ کیا مطلب ہے کہ اس سے ییشو مسیح کے اس کاریوں سے سب کچھ پورا ہوا ہے سب کچھ آج جو ہم جیسے کئی بات تھوڑا سا کنفیوشن ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جب بات ہم کرتے ہیں رومیو آرٹ کی جہاں پر لکھا کہنا جب اس نے نیچ پتر کو دے دیا تو سب کچھ ہمارے لئے سب کچھ ہمارے لئے کیوں نہ مفت میں دے گا بات سکتہ میں بتاؤں آپ کے جگت اگر آپ صوبے سوچ رہو کہ آپ کے ناشتے کے لئے ڈبلوٹی مفت میں آ جائے گی دودھ مفت میں آ جائے گا کچھ نہیں مفت میں آتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں مگر جو چیز وہ کہہ رہا ہے اس میں وہ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ آتمک جگت کی چیزیں ہیں وہ جو کی ہم کو مفت میں ملیے کھولتے ہیں پہلا کورنتیوں اور ایک کا تیس پڑھ کے دیکھتے ہیں وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کیا کیا مفت میں مل رہا ہے یہاں لکھا ہے تیس میں پرنتو اسی کی اور سے ارتھات پیتہ پرمیشور کی اور سے تم ییشو مسیح میں ہو ہوگے نہیں ہو سکتے ہو بڑے آسانی جب ہم بشوار سے کر رہے ہیں جو پرمیشور کی اور سے ہمارے لئے جیان ٹھہرا ارتھات دھرم اور پویترتہ اور چھٹکار یہ چیزیں مفت میں مل رہی ہی ہم کو آتمی کے گھتے ہیں کیا مل رہا ہے جیان مل رہا ہے جس سے ہم کما سکتے ہیں پہ ایسا عرجت کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے ہم اس جیون میں آشیشت رہ سکتے ہیں دھرمیتات مل رہی ہے ہم کو تاکہ ہم پرمیشور کے ساتھ ہمیشہ دھرمی ٹھہر رہیں گے وہ ہمارے کرموں کے دوارہ نہیں ہوا ایسیو مسیح کی آگیا کاریتہ کے کارن وہ دان کے روپ میں مل رہا ہے اور پویترتہ ارثات ہم جس چیز کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ چیز ہم کو مل رہی ہے جو کی باپس پرمیشور کی دوارہ سراجت کیا جارہا ہم ہمارے آتما میں اور چھٹکارہ ارثات شیطانی طاقت میں جو آدم کے کاریت کے کارن ہم شیطانی کے چنگل میں پھس گئے تھے جیسے ایسیوں ہمارے آدم کے ایک میں پڑھو گے تو وہاں لکھ رکھا ہے ہم اس سانسار کے آدمی چیزیں پڑھ سکے دیکھتے ہیں ایسیوں ایک میں ایک کا ایسیوں سراج ایسیوں دو کا کھول گی گا دو کا ایک سے پڑھیں گے ہم کوئی پڑھ سکتا ہے ہم ایسا ایسیوں دو کا ایک سے تین پڑھے کوئی ایسیوں دو کا ایک سے تین پڑھے کوئی ہمارے کو جلایا جلائے گا نہیں جلا چکا ہے آرتات آتمک جرم ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے ایش مسیح کے کروز کے گاہ رکے تھا آگے آگے پڑھیں جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے کاران مرے ہوئے تھے ہاں جی کونسی آتما حاکیم ایک کو ایسی آتما جو ہمارے کو پاپ کو کرا تھی تھا شیطانی طاقت کے عدین ہو گئے تھے ہم سمجھ میں آئی بات سب کے سب ایک دو جو ہی سب کے سب ہو گئے تھے تو آپ یہ مت سوچ لیں نا کہ تھوڑا سے اچھے کام کر رہے تو آج میں اس میں نہیں ہے ہم کو سب کو ادھار کی چیز آوشکتہ ہے اور بینا ادھار کے ہم یہ چھٹکارہ پائے ہی نہیں سکتے تو اس کے لئے وہ جو پہلا کرنٹیوں میں ابھی ہم نے پڑھا وہ اس طرح سے پورا ہوا ہے کہ ہمارے کو دھار مکتہ پویترتہ پویترتہ کے لئے دیکھیں افسیوں چار کا کھولتے ہم افسیوں چار کا چوبیش پڑھتے ہیں وہاں یوں لکھا ہے اور نئے منشت کو پہن لو جو پرمیشور کے انوسار ہمارے انوسار نہیں لوگوں کے انوسار نہیں پرمیشور کی انوسار ستھے کی دھار مکتہ اور پویترتہ میں سرجا گیا ہے ہم نہیں کر سکتے دھار مکتہ اور پویترتہ سرجت ہونا ہے کس کے دوارا سرجان کا کاریک کس کے پاس ہے پرمیشور پرمیشور ہی سرجان کرتا ہے منشتی شیطان یہ لوگ نہیں کر سکتے سرجان پرانتو کون کرتا ہے پرمیشور تو یہ دھار مکتہ اور یہ ستھے کی دھار مکتہ جھوٹی دھار مکتہ بھی ہے وہ ہے ہماری سویم کی دھار مکتہ جب بائبل مجھے میں آج زیادہ نہیں جا رہا ہوں مرسویم کی دھار مکتہ ایک طرح سے جھوٹی دھار مکتہ ہے جو کی لوگ کا اٹھارہ نو میں جب پرمیشور ایش مسیح نے جو بتایا ایک کہانی کی دو بیکتی گئے مندل میں جا کر پراتنا کے لئے تو در وہ جو دھار می تھا فریسی تھا وہ کیا کیا نہیں لگیا میں بہت صحیح ہوں کچھ گلت نہیں کرتا ہوں پراتنا کرتا ہوں رہی کی دیتا ہوں سب کچھ دیتا ہوں تب بھی پرمیشور نے کہا جو اندر نہیں آیا بھائی دیا مانگنے لگا پرمیشور سے اس کو بھولا وہ دھار می ٹھہرا دیا گیا یہ ہے وہ پرات تو سچی دھار مکتہ کس کے دوارا ہے وہ دان کے روپ میں ہے اور اس سے یہی چیز ہے جو میں آپ کو بہت بڑا ستی شیئر کرنا چاہتا ہوں پرمیشور کے اسپون کی ایک ایک کاری کے قرن کہ آج کئی لوگ ادھار یا پرمیشور کی دھار مکتہ کیوں نہیں پاتے ہیں اس کے لئے پڑھیں رومیوں میں رومیوں کھولیے دس رومیوں دس اور میں پڑھ رہا ہوں ایک سے لے کر تین تک پڑھ رہا ہوں ہے بھائیوں میرے من کی ابھیلاشا اور ان کے لئے پرمیشور سے میری پراتنا ہے کہ وہ ادھار پائیں تو یہ ادھار کے وشی میں بتا رہا ہے پہلوس کیوں کی میں ان کی گوائی دیتا ہوں کہ ان کو پرمیشور کے لئے دھن رہتی ہے میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ سوچتے ہیں بس مسیلوں وہ دھن ہے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے آپ کا سوچ آپ دیکھ لیے مسلمان ہوا ہندو ہوا اور کوئی بھی دھرم والا ہوا وہ کیا ہے وہ کھوج رہے ہیں آپ سے زیادہ صحیح سمیں پہ اٹھ کے نا دو کر مندر میں صفائی کر کے پرمیشور کو ڈھونڈ رہے ہیں نماز پر پڑھ کے اور صاف ہو کر سب چیز کر رہے ہیں کوشش مگر نہیں کیوں نہیں مل رہا ہے پرام تو بدھی مانی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ستھے جو بدھی مانی ویسلم جو ہے وہ کہاں ہے بچن میں ہے وہ پھر لکھا کھا ہے وہ کیا کارن ہے کیونکہ وہ پرمیشور کی دھار مقتہ سے انجان ہو کر چا صورت پرمیشور کی دھار مقتہ سے انجان ہو کر پرمیشور کی دھار مقتہ سے انجان ہو کر بائی بل میں یہ شمسی نے پہ بولا کہ رنڈی ہے داروک کڑا وہ تو بہت آسانی سے پرمیشور کے راجی میں آ جائیں گے پھریسیوں اور صدوسیوں کے لئے لکھا بولا بھی اور ڈانٹا بھی ان کو کہ یہ نہیں آئیں گے کیوں وہ اپنی دھارمکتہ میں یہاں تک کہ پولوس بھی اپنی دھارمکتہ میں بہت گر تھا جب فلپیوں تین نو میں لکھا کہ کہ میں وہاں پڑھ کے دیکھتے ہیں پولوس نے اس چیز کو بہت اچھا لکھا ہے وہاں فلپیوں تین نو میں فلپیوں تین نو میں یوں لکھا ہے اور میں اور اس میں پایا جاؤں نہ کی اپنی اس دھارمکتہ کے ساتھ اپنی دھارمکتہ کے ساتھ نہیں جو ویوستہ سے ہوتی ہے دھان دیجئے اپنی دھارمکتہ کس سے آ رہی ہے ہم جب ویوستہ کو اپنے بل سے اپنی سامٹ سے پالن کرتے ہیں تب آتی ہے اور لکھ رکھا آگے ورن اس دھارمکتہ کے ہاتھ ساتھ جو مسیح پر وشواس کرنے کے کارن سے ہے اور پرمیشور کی اور سے وشواس کرنے پر ملتی ہے کرموں پر نہیں ملتی ہے یہ ہے وہ سکتے جو پورا ہوا کب جب یہ مسیح نے اس پر پورا کاری کیا کہ ہم دھارمی ہی ٹھہر سکتے ہیں جیسے کہ سیکنڈ کورن تینس پانچ اکیس میں لکھا کہ وہ ہمارے لئے پاپ ٹھہر آیا گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر پرمیشور کی دھارمکتہ بھن سکیں یہ ہے وہ پورا کیا گیا کاری اور یہ سب چیز وشواس سے اور انگرے سے سمبھا ہے تو پرمیشور کے لئے نئے نیم میں آکر سب کچھ پرمیشور سے لینے کے لئے دو ہی چیز یہ طریقہ انگرے اور وشواس انگرے بھی سامن پرمیشور کی اور سے ہے وشواس بھی اس کا ایک دان ہے اس دونوں کو ہم سو سماچار کے دوارہ ہم